یہ پیدا ہوتا ہے کہ موڈ جب خراب ہوتا ہے اور وہ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور وہ ٹھیک کرنے کا طریقے دو ہیں ایک تو کوئی کیمیکل سٹسٹنس لیا جائے اور دوسرا طریقہ جو کہ سائنٹفک اور موڈرن طریقہ ہے ڈرگز موڈرن طریقہ نہیں ہے ڈرگز تو مرزا غالب لیا کرتے تھے شراب میں دوت رہتے تھے اور مرزا غالب کوئی آج کے زمانے کے نہیں تھے موڈرن نہیں تھے پرانے زمانے کے تھے اور موڈرن زمانے میں لوگ اپنا موڈ اگر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ان کو فیزیکل واک اور ایکسرسائز کرنی پڑے گی ان کو اپنے سونے جاگنے کے ٹائمنگز ٹھیک کرنے پڑے گے ان کو اپنے ریلیشنشپ پر کام کرنا پڑے گا ان کو ایٹنگ ہیبٹس ٹھیک کرنی پڑے گی اور اس سے ان کا ایٹی نائنٹی پرسنٹ کام ہو جائے گا اور باقی پھر اگر وہ سٹریس منجمنٹ سکل سیکھ لیں یا ایگزیکٹیو سکل سیکھ لیں اپنی لائف کو ردم میں لانا شروع کریں اور یہ سب لوگ جو ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں ان مشکلات میں سب لوگ پڑھتے ہیں اور جب لوگ ان مشکلات میں پڑھتے ہیں تو ان کے پاس دو ہی رستے ہوتے ہیں ایک کوک فکس یعنی جلدبازی کا رستہ یعنی ڈرگز کا رستہ الکوہل کا رستہ اور اس میں تباہی کے جو امکانات ہیں وہ آپ سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں جانتا اور دوسرا رستہ ہے واک ایکسرسائز کا رستہ اور اپنے ایبیلیٹی کو بڑھانے کا ایک راستہ اور اپنے ریلیشنشپ پہ کام کرنے کا اپنے ایموشنز پہ کام کرنے کا اپنی کمیونکیشن سکیلز پہ کام کرنے کا ایک راستہ جس کے بعد چائے کافی یا شراب یا کوکین یہ اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی یہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گی ریڈنڈنٹ